نمستے دوستو آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل ویکنسی ایڈاپ اور دوستو بیروچگاری پتے کے لئے فیس ایک نئی اپ ڈیٹ آ گئی ہے بیروچگاری پتے میں بار بار انکم کے سیٹیفیکٹ میں آ رہی دکتوں کے لئے گورنمنٹ نے اپنا آپ ہی اس کے فورمیٹ میں کچھ چینجنگ کر دیا ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بیروچگاری پتے میں جو نوٹری ہے اور جو کس نام سے بڑھنا ہے کس سے ویریفائی کرانا ہے اس کی سمنجشے کو دور کرنے کے لئے گورنمنٹ نے ایک نیا فورمیٹ جاری کر دیا ہے اور اس فورمیٹ کے لئے آپ کو کافی نیو جانکاری پرابت ہونا جروری ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم کچھ نئی اپ ڈیٹ اس بیروچگاری پتے کے فیلپ کرنے کے پورے پروسیج کے بارے میں لے کے آئے ہیں تو کہیں نہیں جائے گا کنٹینی رہی ہمارے ساتھ اور ہماری اس یوٹیوب چینل ویکنسی ایڈا کو ایک بار اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ویجٹ کر رہے ہیں تو سسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارا ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے تو بیل آئیکن ٹک کر لیجئے دوستو تاکہ نیکس اپ ڈیٹ آپ کے پاس پہنچتی رہے اور بات کرتے ہیں بیروچگاری پتے سے ریلیٹڈ جو انکم سرٹیفیکٹ ہیں جو گورنمنٹ نے جاری کیا ہے اور اس کی نئی اپ ڈیٹ جو ہے وہ سانت جولائی دو جار انیس کو آئی ہے منس سانت جولائی کو یہ اپلوڈ کیا گیا ہے اس سائٹ پر آپ بھی اس کو ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں یا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھیج دوں گا یا آئیے سے سمبندت کسی بھی فارمیٹ کے لیے یا سمبندت پرابلم کے لیے آپ ہمیں کمٹس باکس میں لکھ کر جائے روپے جائے تاکہ ہم آپ کے ارسنبو کوشش کریں گے مدد کرنے کی تو دوستوں بعد کرتے ہیں انکم سیٹیفیکٹ کی تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی کا گوشنہ پتر نئے جاری کیا گیا ہے بیروجگاری بتا پرابت کرنے کے لیے جو اسپیشل انکم سیٹیفیکٹ جاری کیا ہے کیونکہ جو اس نے زیادہ تر اوبجیکشن انکم سے ریلیٹیڈ ہی آتے تھے کس کے نام سے بڑھنے ہے کیسے کرنا ہے جاہتر جو فارم ہیں وہ فادر کے نام سے فیلپ کیے گئے ہیں اور پہلے ایسا ہوتا بھی تھا کہ فادر کے نام سے ہی چلتا تھا لیکن اب چینجنگ کر دیا گیا ہے تو کچھ فارم فادر کے نام سے کچھ بھی نہیں بڑھنا ہے آویدک کے نام سے ہی بڑھنا ہے اور کیسے بڑھنا ساری اپ ڈیٹ بڑھائیں گے لیکن دیکھ لیتے ہیں ایک بار اس آئے کے گوشنہ پتر کو بیروجگاری پرابت دوارہ پریوار کی آئے کا گوشنہ شہم کی جائے گی آپ نے ہینڈ رائٹنگ میں بڑھنا ہے اور اتردائی وقتیوں سے ستیابیت کرانا ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہے یہ لیٹسٹ نوٹیفیکشن ہے دوستوں آپ کے لیے یہ نیا آئے کا گوشنہ پتر ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیروجگاری پتر کی سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا گیا ہے اور اگر آپ فرم جو ہے سات جولائی جیسے کہ دیکھ پا رہے ہیں سات جولائی دو جار انیس کے بعد سے فرم فلپ کر رہے ہیں جو آپ فرم بھرنے جا رہے ہیں نیا یا پرانا اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سبمیٹ کے بعد تو آپ کو یہ فرم کے ساتھ ہی اپلوڈ کرنا پڑے گا آپ اس فرم کی نوٹیری کراویں کے بعد اگر آپ فرم بھر رہے ہیں سانسان دو جار انیس کے بعد تو آپ کو یہ فرم فلپ کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی آپ کا اپرو ہوگا اور درویج جب آپس ریمارک کے طور پر آ جائے گا ری سبمیٹ مانگے گا تو دوستو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس کی فرمیٹنگ کیسے ہے تو یہ دیکھئے دوستو نیو فرم ہے جس میں پرارتی کا نام پیتا کا نام مسکائیٹس گاہ جنم ڈیٹ لنگ دھرم جو بھی ڈیٹیلز ہیں اور یہ موبائل نمبر کے ساتھ میں یہ فیملی ڈیٹیلز ہیں اس میں آپ کو فیملی کے ساری ڈیٹیلز بننی ہے انکلوڈنگ کرتے ہوئے ماتا اور پیتا کو بھائی بہن جو بھی ہیں اگر آپ ہسپنڈ وائپ اور بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو سویم اپنا مسیج کا اور بچوں کی ڈیٹیلز میں فیلپ جرور کریں سب سے اوپر اپنا نام لکھیں اور ڈیٹیل لکھیں پھر پتا کا نام پھر مدر کا نام اور اس کے بعد مسیج کا نام بھائی کا نام جو بھی ہے یہاں لکھ سکتے ہیں اور یہاں اس کی انکم سو کرنی ہے تو سبھی میمبرز کی نیل کرنی ہے فادر کی جو ہیں آپ یہاں فیلپ کر سکتے ہیں اور باقی سب کی نیل کر کے آپ یہاں لاسٹ میں ٹوٹلنگ کر سکتے ہیں اور ٹوٹل لکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو نوٹری کرانے کی جگہ بھی دے رکھی ہیں تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہو کہاں ہے ایک فوٹو نوٹری کرانا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر اس نوٹری پبلک کی سیل لگے گی یہ فارم کیسے پڑنا ہے سارا میں نے پڑھ کے رکھا ہے آپ کو آگے بتا دیں گے لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کی فارمیٹنگ تو اس کے لئے میں نے بتا ہے یہ نئی اپ ڈیٹ ہے تو اس کو جرور پھریں اور یہ ہے آپ کا فارم نمبر آئی یہ فارم آئی ہے اور کے بھی آپ دیکھ لیتے ہیں کے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ فارم ہے کے دوستوں کے میں بھی چینجنگ کیا گیا ہے آئی اور کے دونوں کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے نیا فارمیٹ بنایا ہے یہ فارم کے ہے اور یہ اتردائی ویکٹیوں جس سے دو کو ستیابت کرانا ان کی اور صحیح یہ دیکھیں دوستوں یہ فارم ہے یہ فرسٹ پارٹ ہے یہاں پرتم اتردائی کے سائنس سیل ہوں گے اور اس کے بعد یہ شیکنڈ آپسن ہے جس کو دیکھ سکتے ہیں یہ شیکنڈ والے کی ادھر سائنس سیل ہوگی اور یہ واپس نیچے لسٹ ڈی گئی ہیں کس کا ویریفائی کرانا ہے ان میں سے کسی دو کینڈیڈیٹ سے آپ کو اتردائی ویکٹیوں سے آپ کو ستیابت کرانا ہے اس میں جس کا نام ہے اسی سے کرائیں اور درویج فارم وہ واپس آنے لگے ہیں تو دوستوں بات کرتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں آپ کو بتا دیں کس طرح سے اس فارم کو فیلپ کرنا ہے کمپلیٹ فیلپ کیا ہو فارم دیکھئے یہ آئی کا گوشنا پتر جو نیا والا ہے یہاں سب سے پہلے آپ کو اپنی فوٹو لگانی ہے اور فوٹو کے ساتھ میں اس کو ویریفائی بھی کرانا ہے کسی بھی دو اتردائی جس کے آپ سائن کرانے جارے ہیں ان کی سائنسی لیس پہ ہونا چاہیے تو سب سے امپورٹنٹ ہے فوٹو لگانا ہے اپنا سویم کا سیلف کا فوٹو ہے آویدک کا جو بیروجگار ہے اس کا دوستوں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپشن ہے پرارتی کا نام اس میں آویدک کو آویدک کا نام بڑھنا ہے اور اس کے پیتا کا نام بڑھنا ہے جو بیروجگار ہے اس کا فارم فیلپ ہوگا اور بیروجگار کا جو پون پتہ ہے وہ یہاں لکھے سٹیپ بائی سٹیپ ساری جانکاری ہیں آپ رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو اس کے بعد چلتے ہیں اپنے گاو کا نام لکھنا ہے تیسل کا نام لکھنا ہے اور جیلے کا نام لکھنا ہے اپنی جنم دینانک لکھنی ہے گاو کا نام لکھنا ہے جنمستان میں اور عمر آپ کی جو بھی بن رہی ہے ابھی تک وہ آپ لکھیں اور آپ کا جو جنڈر ہے میل یا فیمیل جو یہاں کریں ویوائیت یا آویت جو بھی ہیں یہاں لکھیں اس کے بعد میں آپ کا درم کا نام آتا آپ ہندویں مسلم سکھ کسائی جو بھی لاگو ہوتا یہاں فلپ کریں اپنی جاتی جو بھی ہیں جیسے برامان راجبود میگوالز جو بھی اپنی جاتی کا نام لکھیں اس کے بعد اوب جاتی کو کھالی چھوڑ دیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آپ کرداتا ہے یا نہیں ہے تو یہاں نئی پر ٹک کریں اس کے بعد اپنا موبائل نمبر لکھیں پین کارڈ میں ایسے ڈیس کر کے کھالی چھوڑ دیں اس کے بعد آتی ڈیٹیل سب سے ایمپورٹنٹ جو آپ کے لئے جروری ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ بیروجگاروں کا جو ویورن ہے فیملی میمبر وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے سب سے اوپر بیروجگاری جو آویدہ کے اس کا نام اس کی عمر اس کا پرارتی سے سمبند سویم کریں پھر اس پرکتی میں ویوشاہ میں بیروجگار کریں اور اپنی آئیکو نیل سو کریں اس کے بعد سیکنڈ نمبر آپشن آتا ہے پیتا کھانا بیروجگاری کے اس کی عمر لکھیں اور سمبند میں پیتا لکھیں اور ایگریکلچر کرسی یا جو بھی ویوشاہ ہیں نیجی اید نیجی لکھیں اور ان کی آئیکو جیسے میں نے ایسی ایجار بتا رکھا جیسے آپ ہی فلپ کر سکتے ہیں اس کے بعد تھرڈ آپشن آتا ہے مدر کا نام تو ماتا کا نام جو ہے وہ سمبند میں ماتا لکھیں گے اور گرنی لکھیں گے گھر کا کام کرتے ہیں اور اس کو نیل سو کر دیں گے چار نمبر پہ آتا ہے اس کے بھائی کا نام بھائی جو بھی ہیں ویدیار تھے تو ویدیار تھے لکھیں اور ان کی آئیم جی رو کر اس کے بعد پانچ نمبر جیسے کوئی بھائی ہے بیروجگار ہے تو اس کا بھی بیروجگار کے لئے نیل لکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھائی کام کرتا ہے تو اس کی ڈیٹل اس میں نہیں سو کریں یا سو کریں تو پورے پریوار کی جو آئے ہیں وہ دو لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اتنا سو کر سکتے ہیں اس کے بعد معنی ہے اسے اگر کچھ آئے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں جیسے کیرہ یا کہیں سے آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے تو لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پوری کی ٹوٹلنگ کر سکتے ہیں جو بھی ٹوٹل آتا ہے جو بھی ٹوٹل آتا ہے وہ دو لاکھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بات دوستوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ڈیٹ لگانی ہے آپ کو اور آپ کے جگام کا نام ہے وہ یہاں لکھ دینا ہے اس کے بعد بروجگار جو آویدک ہے خود کے سائن ادھر کرے گا اس کے بعد دوستوں آتا ہے سب سے امپورٹنٹ کہ آپ کو ادھر نوٹری کروانا ہے یہاں پر نوٹری ستیاپیت ہوگی اور نوٹری کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ نوٹری پرمانی کرتا کی مہر لگے گی اس جس میں ریشٹیشن کی سنکیہ ہونی جروری ہے اور ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہونی جروری ہے انیتہ یہ نوٹری نہیں مانی جائے گی تو یہاں نوٹری کی سیل لگانی ہے اور اس میں یہ ڈیٹیل آنا جروری ہے اب دوستوں پریسٹ کے کی بات کرتے ہیں وہ کیسے پڑھنا تو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں اتردائی ویکتی کا نام لکھنا ہے اتردائی ویکتی کا نام آئے گا جو آپ کا یہ سرٹیفیگٹ جو ویریفائی کرے گا جو پہلا سائن کرنے جائے گا ان کا خود کا نام ہوگا جیسے کسی گجٹیڈ آفیسر ہے تو یہاں گجٹیڈ آفیسر کا نام آئے گا گجٹیڈ آفیسر کے پیتا جی کا نام آئے گا اور اس کے بعد میں اتردائی ویکتی کا خود کا پتہ اس میں لکھا جائے گا اس کے بعد جس ویباغ میں وہ سرویس کرتے ہیں اس کا نام آئے گا جیسے ہسپٹل میں کرتے ہیں تو سواستی ویباغ یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو بھی لکھتے ہیں اس کے بعد جیسے ڈاکٹر ہے تو وہ لکھیں گے ڈاکٹر یا سینئر ڈاکٹر جو بھی ہیں اس کے بعد میں یہاں آگے آپ کی ڈیٹیلز آئے گی منس بیروجگار کے نام سے بھرا جائے گا یہاں بھی پیتا جی کے نام سے نہیں ہوگا بیروجگار آویدہ کا نام لکھا جائے گا اس کے پیتا کا نام لکھا جائے گا اس کا ایڈرس لکھا جائے گا اور پریوار کی کلائے جو ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں پریوار کی کلائے جو ہیں ایٹی تھاؤجنٹ جو میں نے کیا یہاں جو آتا ہے وہ پریوار کی جو ڈیٹیل ہے وہ لکھا آتا ہے پریوار کی وارسی کا ہے وہ اسی اجار ہو جائے گی اس کے بعد آپ کی یہاں پر سائن کرنا ہے اور سائن کرنے کے بعد میں سائن کرنے کے بعد میں آپ کا نام لکھنا ہے کس کا نام یہ اتردائی وقتی کا آئے گا آپ کا نہیں آئے گا اتردائی وقتی اپنا سائن کرے گا اور اس کا نام لکھے گا اور کس دیٹ کو سائن کیا ہے اور کس استان پر سائن کیا ہے جہاں سے جس گاؤں سے جس ڈسٹرک سے وہ ویلون کرتے ہیں ان کا نام ادھر فلپ ہو جائے گا اسی طرح یہ دوسرا اتردائی ویکتی کا بھرا جائے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو فلپ کیا گیا ویسا ہے گا ویسے ڈیٹیل رہے گئی تو وہ بڑھنے کے بعد آپ کو ادھر سائن ہونے کے بعد یہ نیچے جو لسٹ دی گئی ہے ان میں سے کسی بھی دو ویکتی سے آپ اس کا کر سکتے ہیں تو یہ دیکھو یہ جو لسٹ ہے اس میں نام دیکھیں جیسے کہ آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں راج پتری اتھکاری جو اجازہ تر مل جاتے ہیں اور گرام سیوک اپنے گاہ مل جاتے ہیں پٹواری اپنے گاہ میں مل جاتے ہیں اور اگر آپ سیٹی میں رہتے ہیں تو مہا پور وہاں مل جاتا آپ کو نگر نکم صدی سی مل جاتے ہیں اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر آپ کو نزدیک مل جاتے ہیں اور سی ایس سی کے سکت سک جس کو ہم ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے سی ایس سی کے ڈاکٹر اور بیڈیو بیڈیو وکاہ صدی کاری جس کو بولتے ہیں اور سائک ابھیانتہ اگر کسی بیجلی ویبھاگ میں یا جلدہ ویبھاگ میں سائک ابھیانتہ جو ای این جس کو بولتے ہیں اگر ای این یا اس سے اوپر کی پوسٹ کا کچھ ملتا ہے تو آپ ان کو کر سکتے ہیں یا سک سے کروا سکتے ہیں اور دوستو سب سے ایمپورٹنٹ نوٹ آپ کو بتا دوں کہ سرپنچ سے ستیاپیت کی اوپورم واپس آ رہے ہیں تو آپ سرپنچ سے پلیز ستیاپیت نہیں کرائیں گرام سے پٹواری سے کرائیں اگر کسی کنڈیسن میں سرپنچ کے بینا کچھ سگنیچر نہیں ہو پاتے ہیں جیس کے گرام سے پٹواری یا گریسٹ اوپیسر نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو اس فورم کے سائیڈ میں جیسے یہ فورم ہے اس فورم میں یہاں پہ سرپنچ کی ڈیٹیل بھرائے بینا آپ اس کے سائیڈ میں ان کے سائن سیل کروا سکتے ہیں یہاں سرپنچ کے سائن سیل کروا دیتے ہیں تو یہ کوئی دکت نہیں ہوگا اور یہ باقی فورم جو فیل اپ ہے وہ گریسٹ اوپیسر آسانی سے کر دیتا کئی بار دکت آتی ہے گرامنٹ چہتر میں جو ہے وہ سرپنچ سائن کرنے کے بینا کوئی بھی سائن نہیں ہوتے ہیں یا دوسرے سائن کرنے سے منع کر دیتے ہیں تو آپ نہیں سنگ کچھ سرپنچ سے سائن کراویں لیکن صرف یہاں بٹواری جو بھی ہیں ان کی ڈیٹیل یہاں آتی ہے سرپنچ پڑھنے کے بعد وہ نہیں برپائیں گے تو آپ سے انورود ہے کہ اس ویڈیو کو آپ کو جرور پسند کیا ہوگا اور اگر پسند کیا ہے تو ہمارے چینل کو آپ سسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور دوستوں اگر کسی بھی طرح کی دکت کے لیے آپ ہمیں کمنٹس باک میں لکھ کر جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یا کسی بھی پرکا کے انہیں چانکاری کے لیے آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں تھینکیو دوستوں تھینکیو سو مچ اپنا امولی سمجھ دینے کے لیے تھنیواد